یہ میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں لائنے لگی ہیں یہ رکھوں کی سارے روڈ جو ہیں وہ بلوگ کی ہمیں ہیں روڈ بند ہیں اس کو بند کریں ہمارے سیٹیو صاحب کی آرڈر کے بغیر آپ ہمارا انٹرویو نہیں کر سکتے سیٹیو صاحب نے آپ کو اس چیز کی پرمیشن دی ہے کہ آپ یہاں پہ آرام کریں اور باہر عوام ظلیل ہو یہ کیا ہے آپ اس کو چھوڑ یہ آپ کا علاقہ نہیں ہے یہ آپ کا علاقہ نہیں ہے جہاں لائنے لگی آپ صرف بلیک میل کرتے ہیں اور کس چیز کا آپ کو بلیک میل کیا آپ کو ڈیوٹی کروانا ہمارا بلیک میل بن گیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قدیر خان اور آپ دیکھیں اردو وائرل ناظرین مسترم بیگم کور چوک میں موجود ہوں یہاں پر ٹریفک آپ نظام دیکھ سکتے ہیں کیمرو میں آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں کیسے لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں جو روڑ بلوک کر کے کھرے رہتے ہیں بڑی ٹریفک کی جو لائنے ہیں وہ بھی متعدد بار لگی رہتے ہیں آپ چوک میں دیکھ سکتے ہیں ٹریفک کی لائنے لگی ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ ٹریفک وارڈن ہے یہ تین سے چار لوگوں کی یہاں پہ ڈیوٹی ہوتی ہے اور یہ کہاں پہ ریسٹ کرتے ہیں آپ کو ان کی ریسٹ کرنے والی ایسی والا روم دکھاتے ہیں جب آن ڈیوٹی ہوتے ہیں یہ ٹریفک کو چھوڑ کر کہاں پہ ریسٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں لائنے لگی ہیں رکھوں کی سارے روڑ جو ہیں وہ بلوک کیوں میں ہیں روڑ بند ہیں اور ٹریفک والے جو ہیں وہ ایسی کے مزے لے رہے ہیں گرمی کو انجوائے کر رہے ہیں ایسی میں بیٹھ کر میں آپ کو وہ روم دکھاتا ہوں جہاں وہ بیٹھ کے آرام کرتے ہیں یہ جناب بیٹھے ہوئے ہیں پھر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ وہی ٹریفک کے آپ کو نظام دیکھ رہے ہیں کیسے رکشوں کی لانے لگی ہیں ایک منٹ میری بات سنیں اس کو بند کریں ہمارے سیٹیو صاحب کی آرڈر کے بغیر آپ ہمارا انٹرویو نہیں کر سکتے پہلے سیٹیو صاحب نے آپ کو اس چیز کی پرمیشن دی ہے کہ آپ یہاں پہ آرام کریں اور باہی روام زلیل ہو بلا بوس کو بلائیں ادھر آئے نا سر بوس کو بلائے نا سر ارشد صاحب اس کو بلائے نا سر آپ انسپیکٹر صاحب کو بلائیں اور ان کو بتائیں کہ ہم ریسٹ کر رہے ہیں ریسٹ کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں سر آپ انسپیکٹر صاحب کو بتائیں کہ ریسٹ کر رہے ہیں یار میں نے موبائل بخانہ سر آپ انسپیکٹر صاحب کو یہ بھی بتائیں کہ ہم ریسٹ کر رہے ہیں یہ محمد عدنان صاحب اور یہ عشد صاحب سر بلیک میلنگ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی آپ کو پوچھا ہے آپ کو میری بات سنیں آپ کو یہ پوچھنا بلیک میلنگ میں آگیا کہ آپ رسٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر ایک چوبی لائنیں لگیں یہ روڈ بلاک ہوا ہے آئیں میرے ساتھ آئیں جی آئیں عشد صاحب آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا ہے یہ آپ کا علاقہ نہیں ہے یہ آپ کا علاقہ نہیں ہے ہمارا پھر رہا ہے وہ چکر کوئی بھی نہیں پھر آپ میرے سامنے واپس گئے ہیں آپ 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 کی آپ کا کام نہیں ہے چوک کلیر کروانا چوک ہمارا کلیر ہے کون سا چوک ہمیں مسئلہ ہے ہی نہیں چا میں کہہ رہا ٹرافک نظر آ رہی ہے مجھے سامنے آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے یہ ٹرافک جائم نظر آ رہی ہے ٹرافک لائنیں لگی رہی ہیں اور یہ مہترم مہترم ایسی کے مددے لے رہے ہیں آپ آپ کا کام ہے روڈ پہ کھڑے ہوگا ڈیوٹی کر رہے ہیں آپ ایسی کے مددے لے رہے ہیں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ہم مطلب کچھ سمان بغیرہ ہم رکھتے ہیں کون سا سمان رکھتے ہیں آپ کب سے ڈیوٹی سٹارٹ ہوئی ہے اب ٹائم کیا ہو گیا مجھے یہ بتائیں جی تین بجے سے جناب کی ارشہ صاحب کی ڈیوٹی سٹارٹ ہوئی ہے اور تین گھنڈے سے سمان رکھ رہے ہیں کمرے میں انچار صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ اب ادھر سے میں ہم بتاتا ہوں انچار صاحب آئے ہیں انہوں نے آگے گاڑی کا ہارن بجایا ہے ہارن کی آواز سنگی آپ باہر دو منٹ کے لیے آئے ہیں دو منٹ بعد جناب پھر وہاں بھی جا کے اندر ریسٹ کرنا شروع کر دی آپ پوچھ سکتے ہیں آپ سے آپ کا کام نہیں ہے میرے پیسوں سے آپ سیرلی لیتے ہیں آپ کو میں پوچھ سکتا ہوں میرا رائٹ ہے آپ یہ میرا رائٹ ہے ابھی ہاں پہیں تو کلیر ہو گئے آپ پہیں تو کلیر ہو گیا ہے پہلے نہیں تھا میرے پاس فٹیج موجود ہے میرے پاس میرے پاس فٹیج موجود ہے ہے آپ ڈیوٹی کریں آپ ڈیوٹی کریں روڈ کے لیے رہے ہیں چاری صاحب نے چیک کی ہے پٹرولنگ بیسر ہمارا چیک کر رہا ہے بار بار چیکنگ اور کیمرے لگے ہوئے کہاں کیمرے لگے ہیں پورے چاک میں کیمرے لگے مجھے دکھائیں کہاں کیمرے لگے وہ سامنے کیمرہ لگا ہوئے وہ یہاں اچھا وہ کیمرہ دکھاتا ہے کہ آپ اندر جا کے ریس کرتے ہیں میں یہیں کھرا تھا آپ اندر بیٹھے تھے آپ کا انسپیکٹر صاحب آئے ہیں آپ نے انسپیکٹر صاحب کو دیکھا ہے آپ باہر دو منٹ کے لیے جناب آئے ہیں انسپیکٹر صاحب کو سیٹسفائی کیا ہے اور پھر جا کے اندر ریس کرنا شروع ہو سیٹسفائی تو وہ ٹریفک دیکھ کے ہوں گے نا آپ کو شرکی پرمیشن ہے کہ آپ اندر جا کے ریس کریں ریسٹر کی پرمیشن ہوتی ہے صرف ہوتی ہے ریسٹ کی پرمیشن یہ ہوتا ہے کہ ہم پانی پی سکتے ہیں سیٹ پر جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں ٹریفک میں پرابلم نہیں ہونے چاہیے آپ جوڑنا بولیے گا مجھے یہ بتائیے کہ آپ اندر نماز پڑھے تھے ہیں پانی پیرے تھے پانی پینے کے لیے اندر گئے ہیں دو منٹ کے لیے میں گھنڈے سے یہاں کھا رہا ہوں آپ اندر ہی تھے میں نے کیمرا مین کو کال کر کے بلایا ہے کیمرا مین ایک گھنڈے تک میرے پاس آیا ہے آپ باہی رہے ہیں جب آپ کے انسپیکٹر آیا ہے دو منٹ کے لیے باہی رہے ہیں آپ پھر واپس سے لے گئے ہیں بھئی ہم ڈیوڈی تین بجے سے کر رہے ہیں تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ تین بجے سے ابھی باہر نکلیں چھے بجے آپ ادھر جوڑ بول رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں ہم تین بجے سے ڈیوڈی کر رہے ہیں ادھر بھئی میں میں اس میں جوڑ بولنے والی کونسی بات ہے جی دیکھیں جی عرشت صاحب کو کہنا ہے کہ میں جوڑ بول رہا ہوں میں نے یہ جوڑ بولا کہ یہاں پر ٹریفک جام ہے ٹریفک کیا آپ صورتحال خود دیکھ سکتے ہیں کیا صورتحال ہے اور اوپر سے دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں ادھران صاحب کی طرف سے جو سب انسپیکٹر ہیں کہ آپ پہ فی آر دے دیں گے آپ نے سی ٹیو صاحب سے پرمیشن نہیں لی اب سی ٹیو صاحب سے ہمیں پرمیشن لینی پڑے گی ان لوگوں کو جگانے کے لیے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے ڈیوٹی ہے جو آپ کا کام ہے آپ اپنا کام کریں جب ہم ان کو بتانے آئیں گے تو یہ کہیں گے کہ سی ٹیو صاحب سے پوچھ کے آئیں کہ سی ٹیو صاحب پرمیشن دیں سی ٹیو صاحب ان کو بتائیں گے سی ٹیو صاحب کا کام ہے ہم ان کو جا کر کریں گے ان کو کہ یہ ڈیوٹیاں کہاں نہیں کرتے کہاں ان کی نیلائکی ہیں یہ اچھی خاصی سیلیان لینے کے باوجود بھی کمروں میں اسی والے کمروں میں ریسٹ کرتے ہیں وہاں رونوں پر زلیل ہوتے ہیں اور جب ان کو ڈیوٹی کا کہا جاتا ہے تو یہ ایف آئینوں کی دمکیاں دیتے ہیں بلیک میلنگ کی دمکیاں دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت ہے سیٹیو صاحب نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ ریسٹ کر سکتے ہیں سیٹیو صاحب میرے مطابق ان کو کوئی پرمیشن نہیں ہے کہ یہ ایسی والے کمروں میں جا کر ریسٹ کرے اور اوام روڈوں پر ضلیل و خبار ہو آپ کو ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینے کی اشت ضرورت ہے تاکہ یہ لوگ ڈیوٹیاں کریں اور ہم لوگ جو ہم ہمارے ٹیکسوں سے یہ پیسے لیتے ہیں سیڈیاں لیتے ہیں ان کو حق ادا کریں سیٹیو صاحب آپ سے گزارش ہے ان لوگوں پر ایکشن لیں اور ان کو ڈیوٹی کروائیں اسے کے ساتھ قدیر خان کو دیجی گر جاز نئی سٹوڑی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ نئے کے بعد